اسلام علیکم میں ہوں مسٹر ڈاکر آگے ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کافی ساری انٹرسٹنگ پب جو موبائل اسپورٹس اور کمپیٹیو لیٹیو نیوز ہیں ویڈیو کو لازدک ضرور دیکھنا ہوں اس کے لئے کوئی نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دے کیونکہ میں ایسی گیمنگ کمیونٹی کے لیٹے نیوز ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو اچھا یہ شروع کرتے ہیں یار 15 کے بہت قریب ہیں تو 15 کے ضرور سے کروا دینا جس نے نہیں کیا سبسکرائب کر دے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ایم ڈیو آئی کے بارے میں تو پی ایم ڈیو آئی یعنی پب جو موبائل وائلڈ انویٹیشنل کے بارے میں تو پی ایم ڈیو آئی پہلے پچھلے سال ہوتا تھا میڈ چیزیں چیمبینشپ ہونا تھا اور اسی کا نام چینج کر کے پب جو موبائل وائلڈ انویٹیشنل رکھ دیا ہے تو سارا کچھ میں اس کا ایکسپلین کر دوں اور پاکستان کی طرف سے کون سی ٹیم جانے والی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو بات کر لیتے ہیں کہ پب جو موبائل جو وائلڈ انویٹیشنل ہے اس میں ٹوٹل تھرٹی ٹو ٹیمز کھیلیں گی اور تھرٹی ٹو ٹیمز میں سے سکسٹین ٹیمز ایسٹ سے کھیلیں گی اور تھرٹی ٹو ٹیمز جو ہیں وہ ویسٹ سے کھیلیں گی اور اس کا تھری ملین ڈالرز کا پرائیس پول ہے اور یہ جو ہے تھرڈ ٹوٹی سیکنڈ جولائی سے ٹوٹی فیف جولائی تک کھیلا جائے گا اور اس کے علاوہ گائز یہ جتنا بھی پرائیس پول ہے اس کا زیادہ تر جو ہے وہ چیریٹی میں جائے گا اور ڈونیٹ کر دیا جائے گا مختلف آرگنائزیشنز کو اب بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی ٹیمز اس میں کھیلتی بھی ہمیں نظر آئیں گی یا پھر کون کون سی ٹیم جو ہے وہ انوائٹڈ ہوں گی تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ سکسٹین جو ٹیمز ہیں ایسٹ اور ویسٹ دونوں دونوں سائیڈوں پر ہیں تو ہر ریجن سے جو ہے وہ ایک ٹیم بولانا چاہ رہے ہیں تو ایک ٹیم کی طرف سے بات کریں پاکستان کی طرف سے کون سی ٹیم جائے گی تو پاکستان کی طرف سے جو نام آ رہا ہے سامنے وہ ہے سٹالورٹ ای سپورٹس تو سٹالورٹ ای سپورٹس جو ہو جائے ہے اس کو سلوٹ ملے گا اب یہ اوپر سٹالورٹ ای سپورٹس کیا ہے کہ وہ فری سٹائل کو کھلانا چاہتے ہیں یا آئی ایٹ ای سپورٹس کو کھلانا چاہتے ہیں تو اب مین یہی سوال ہے کہ کیا فری سٹائل کو سلوٹ ملے گا یا پھر آئی ایٹ کو سلوٹ ملے گا تو سب سے پہلے تو سٹالورٹ ای سپورٹس کی سٹوری دیکھ سکتے ہیں آپ سٹالورٹ ای سپورٹس نے پب جی موائل ورلڈ انیویٹیشنل کی جو پوست تھی پب جی موائل کی اس کو شیئر کیا اور خوشی والے ایموجی شیئر کیا اب بات کرتے ہیں فری سٹائل کھیلے گی سٹالورٹ کے سلوٹ پہ یا پھر آئی ایٹ تو زیان جو ہیں سٹالورٹ ای سپورٹس کے ہونر ان کے آپ سٹوری دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے میسج کر کے لائن اپس سجیسٹ کر رہے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ میں خود کھلنے جا رہا ہوں یعنی کہ وہ مزاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر لیکن آپ نیکسٹوری میں دیکھ سکتے ہیں کسی نے ان کو بولا کہ ایف ایس آئی ایٹ ایم پی جی ایکس کوئی بھی آپ سلیکٹ کریں ہوگی تو سٹالورٹ ای سپورٹس ہی تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ویری سمارٹ تو یعنی کہ ابھی وہ لائن اپس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ابھی تک انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ آئی ایٹ کو دینا ہے یا فری سٹائل کو مطلب ڈیسائیڈ کر لی ہوگا لیکن اناؤنس نہیں کیا ہے ابھی تک لیکن جہاں تک مجھے سننے میں آ رہا ہے یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ سلوٹ جو ہے یہ فری سٹائل کو دے دیں گے اور میرے خیال سے فری سٹائل کو سٹالورٹ کا سلوٹ ملنے والا ہے کیونکہ فری سٹائل نے ایک ٹورنمنٹ کھیلا تھا مطلب سٹالورٹ ایسپورٹس کے سلوٹ پر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے بھی جو ہے وہ سٹالورٹ ایسپورٹس کے سلوٹ پر کھیلے گی لیکن جہاں تک سننے میں آ رہا ہے یا پھر لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے فری سٹائل کو سلوٹ مل سکتا ہے بجائے کے آئی ایٹ کے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آئی ایٹ کو سلوٹ ملے اور آئی ایٹ جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ وائلڈ کی بڑی بڑی ٹیمز کے خلاف کمپیٹیشن تف کمپیٹیشن دے سکتی ہے لیکن فری سٹائل وہاں اس لیول تک ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن گائز ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے جب پب جو وائل افیشل جو ہے وہ بتا دے کہ سٹالورٹ ایسپورٹس جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ کے لیے انوائٹڈ ہے اس کے پاس سٹالورٹ ایسپورٹس کی طرف سے ہمیں جو ہے انوائنسمنٹ دیکھنے کو مل جائے گی کہ وہ کیا فری سٹائل کو سلوٹ دیتے ہیں یا پھر آئی ایٹ کو تو گائز اب تب تھرٹی ٹو ٹیمز میں سے چار ٹیمز جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہے جس میں وائلڈ از دہ مرڈر ٹی جے بی ایسپورٹس جسے بیگر ٹران ریڈ ایلین ریجیکٹ اور یہ ایسٹ کی ٹیمز ہیں تو گائز ابھی باقی ٹیمز آہستہ 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 ساری ہو جائیں گی ون بائی ون تو امید کرتے ہیں سٹالورٹ کی طرف سے بھی ہمیں آناؤسمنٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی جل تو آپ بات کر لیتے ہیں ایک بڑی اچیمنٹ کے بارے میں تو سٹار انوانومس جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے گیمر بن چکے ہیں جنہوں نے یوٹیوب پہ کروس کر لیا ٹو ملین سبسکرائبرز تو میری میری کنگریجولیشنز تو ہم اور وہ لائف سٹریم کر رہے تھے جس میں لائف سٹریم کے دوران ہی انہیں نے ٹو ملین جو ہے وہ سٹرائک کیا تو یار موسٹ ہارڈ ورکنگ بہت ہی پرانا یوٹیوبر جسے کہہ لیں سٹار انوانومس آخر اتنے مطلب اتنے سالوں سے ویڈیوز ڈال رہے ہیں کونزیکٹیولی بغیر کوئی بریک لیے اور وہ محنت کر رہے ہیں اور آخر کار ان کے ٹو ملین سبسکرائبرز ہوئی گئے تو انشاءاللہ آگے بھی کہ ان کے بڑھتے رہیں گے اور وہ پاکستان کو دکھاتے رہیں گے نائن سوری میں کنفیوز ہوئی نائن نائنٹی سکس نائنٹی سکس نائن ٹین ایٹی فور ایٹی سکس یا اللہ تیرا شکر ہے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ مزید سبکو مبارک سبکو بہت مبارک بلک لیکن بے آپ لوگا لوگا جب بھی کوئی مدللہ ایٹ درہ ہوتے آپ لوگ جا کر رہے ہوتے ہو ب بھیک آپ لوگ کوئی یہ بھی اچھا بولتا ہے تب بھی آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو بھورا بولتا ہے تب بھی آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو مجھے ہر جاگے مجھے پی بھی یاد ہے بہت خوش ہوا تھا ایک ہزار ہو گئے پھر میں سوچتا کہ جب میرے ایک ہزار ہوں گے تو اس کے بعد سبسکرابر جلدی جلدی اوپر جائیں گے پر ایسا تھا نہیں پھر میں نے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کیسے کیسے کر کے میں لوگوں کی ویڈیو کے نیچے جاگے ناں کومنٹ کرتا تھا کہ مجھے سبسکرائب کرو مجھے سبسکرائب کرو اور لائک کو لوگ میرا کومنٹ ڈیلیٹ کر دیتے تھے میں نے بہت بڑے بڑے یوٹیبرز کے نیچے کومنٹ کیا تھا جا کے ان کی ویڈیوز کے نیچے جاتا تھا کہ یار میری ویڈیوز دیکھو آپ کو اچھی لگیں گی مجھے لائک فالو کرو کتنا بورا لگی گا کوئی دیکھے گا تو کہ میں ایسے بول رہا تھا کہ میرے میری چینل کو سبسکرائب کرو جا کے ایسے جا جا کے میں لوگ کو بولتا تھا سبسکرائب کرو بتا ہے میڈبال بھول کرتا تھا پبلک لائیو آتا تھا تو اگر آپ ان کی پوری لائیو سٹیم دیکھنا چاہتے تو لنک میں آپ کو ڈسکرائب میں دے دوں گا اس کے علاوہ بات کریں پب جی موبائل کی جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے یہ گلیچس سے بھری ہوئی ہے اور گلیچس ہی گلیچس ہیں یعنی کہ سنسٹیوٹی بھی ساری خراب ہو چکی ہے اس پر ظلمی گیمنگ جو انہوں نے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کیا کھایا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں پب جی موبائل کی نئی اپ ڈیٹ آئے گی اور پرابلم نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا تو مجھے ٹیک کرنا بند کیجئے اور ویٹ کیجئے اس پانچ سے چھے مبی کے اپ ڈیٹ کا جو کہ آپ کی ذاری کی ذاری پرابلم کو سالف کر دے گا ٹھیک ہے سمجھ رہو نا تم لوگ تو بتا رہا ہوں تم لوگوں کو ایک اور چیز کہ جن لوگوں کے پاس انڈرویڈ میں گیم اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی ایک نیو آئی ڈی بناو گوگل کی اور اس نیو آئی ڈی پر تم لوگ اپنا پلی سٹور کرو اس پہ چیک کرو اگر اس پہ بھی اپ ڈیٹ نہیں آرہا تمہارے پاس تو واپس اپنی آئی ڈی پر لاؤگ ان کرو تو تب آ جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ سستہ سا ہے کہ اس سے میرے ساپ سے ہو جانا چاہیے اور اپ ڈیٹ کے بعد بہت سارے پرابلمز آتی رہتی ہیں سکوپ نہیں کھل لا یہ نہیں کھل لا بہت سارے مسئلے سب ٹھیک ہو جائے گا ٹینشن نہیں لو اب بات کرتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو پب جو موائل میں جو ہے وہ بھولا ریکارڈ کا وائس پیک آنے والا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شویب اختر کا وائس پیک بھی آنے والا ہے اس کی لیک جو ہے وہ شویب اختر کی آپ اپنے انسٹاگرام پر سٹوری میں دیکھ سکتے ہیں وہ پب جو موائل کے وائس پیک کی ریکارڈنگ کراتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں سیف زون بچ واپس جاؤ سیف زون بچ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی پکچر بھی اپلوڈ کی جن کے ان کی شیڈ کے پیچھے پب جی لکھا ہوا تھا انہوں نے لکھا کہ تھا آ رہا ہوں میں آپ کی دنیا میں بھی اس کے لئے بات کرے پی ایم سیو کے بارے میں تو اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ جولائی ایٹین تک ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ یاد آئے کہ ٹینسنڈ نے جو میری چینل پر سٹائک بھیجی تھی تو وہ انہوں نے ریموف کر دی اور انہوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی سے سٹائک بھیج دی ہم نے کچھ ڈیٹیکٹ کیا ٹائٹل یا تھامنیل میں اس وجہ سے سٹائک بھیج دی لیکن بنتی نہیں تھی اس لئے انہوں نے ریموف کر دی ہے اس کے علاوہ بھابو اپی کو مل چکہ ہے پبجو موائل پارٹنر کا ٹائٹل اس کے علاوہ اکسا وائٹی نے گراس کر لی ہے یوٹیوب پہ ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اس کے ساتھ ساتھ 247 گیمنگ جو ہیں ان کا انسٹاگرام سرچ کرنے پہ نہیں آرہا تو اس کا مدب ہے ان کا انسٹاگرام ڈیسیبل ہو چکا ہے یعنی کہ شاید ٹینسنڈ کی سٹائک سائیں ہوں جو کہ وہ ہیکنگ کو پرموٹ کر رہے تھے شاید ہو سکتا ہے میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا جو انسٹاگرام ہے وہ ڈیسیبل ہو چکا ہے تو بس یار آج کے لیے تنا ہی ویڈیو اچھی لگی لائک کرنا پہلے سے نہیں کیا سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دینا کیونکہ میں ایسی لیٹس گیمنگ کمیونٹی کی لیٹس نیوز ویڈیو لات رہتا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ